ساگ کے یہ پانچ فائدے سن کے اور جان کے یقیناً آپ بہت امپریس ہوں گے ہم عام طور پر اس موسم میں گھروں میں ساگ بناتے بھی ہیں ساگ بنا کے دوسروں کو بھیجواتے بھی ہیں اور بعض اوقات تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر ساگ بناو تو مجھے ضرور دینا لیکن اس ساگ کو ویسے تو ہم ذائقے کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں لیکن اس کے جو فائدے سامنے آئے ہیں وہ اگر ہم جان لیں تو ہم شاید سرسوں کا ساگ اور زیادہ کھانا شروع کر دیں ساگ کے اندر انٹی انفلمیٹری ایجنٹس موجود ہیں وائٹیمن کے اور اومیگا تھری فیٹی ایسرڈز وہ دو ایجنٹس ہیں جو کہ انٹی انفلمیٹری ہونے کی وجہ سے جسم کے نظام کے اندر ڈیویلپ ہونے والی مختلف طرح کی جو سوزشیں ہیں ان کو یہ کم رکھتے ہیں ہمارے جسم کے نظام کے اندر مختلف طرح کی سوزشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایج کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ جس میں سے کچھ سوزشوں کو تو ہم پہچانتے ہیں جیسے جوڑوں کے درد میں یا باڈی کے اور سسٹم کے اندر ہمیں کئی دفعہ کوئی سوزش سویلنگ نظر آتی ہے یہ جو کینسرز کی ٹائپس ہوتی ہیں یہ بھی تو ایکچلی انفلمیشنز ہی ہوتی ہیں تو انٹی انفلمیٹری ایجنٹس ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے جسمانی نظام کے لیے سرسوں کا ساغ بہت مفید ہے اس کے اندر انٹی آکسیڈنٹس بھی پائے جاتے ہیں دوسرا بڑا فائدہ اس کے اندر موجود وائٹمن کی وائٹمن اے وائٹمن سی اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی طرح کے منرلز اس کے اندر موجود ہیں جن کی وجہ سے اس ساغ کو ہم بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے کھانے سے جو انٹی آکسیڈنٹس ہمیں ملتے ہیں وہ ہمارے جسمانی نظام کو تقویت بخشتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں ہم مختلف بیماریوں کے خلاف اپنی قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں ساغ کے اندر ایک جو زبدست قسم کا ایجنٹ پائے جاتا ہے وائٹمن سی جو کہ انٹی ہسٹامین بھی ہے بہت سارے لوگوں کو مختلف طرح کی الرجی ہوتی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے مختلف لوگ انٹی الرجی ٹیبلٹس لیتے ہیں ڈاکٹرز بھی انہیں لکھ دیتے ہیں اور اس کے لینے سے کئی دفعہ انہیں فائدہ ہوتا ہے تو ساغ کے اندر وائٹمن سی ہونے کی وجہ سے یہ انٹی ہسٹامین کا رول بھی ادا کرتا ہے اس سے بھی کئی طرح کے مسائل جسمانی مسائل اور بیماریوں میں کافی اچھی مدد ملتی ہے ساغ کے اندر ایک بہت اہم فائدہ جو چوتھا بڑا فائدہ اس کا ہم دیکھتے ہیں وہ اس کا کولیسٹرول کے کم کرنے کی صلاحیت کا ہونا اس کے اندر اور اس کے اندر ہومسسٹین کے لیول کو منٹین کرنا یہ دو وہ بڑے فائدے ہیں جن سے کہ دل کی بیماریوں کے پر کابو پانے میں بڑی مدد ملتی ہے سو اس کے استعمال سے وقتاً فوقتاً ہمارے کولیسٹرول پر بھی اچھا اثر آتا ہے اور ہومسسٹین کا لیول بھی اس میں ایک نارمل ویلیو کے اندر رہتا ہے اچھا سرسوں کے ساتھ کے اندر ایک اور زبردست کوالیٹی یہ ہے کہ یہ میٹابولک ریٹ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یعنی ہمارا جو میٹابولیزم ہوتا ہے وہ یہ بڑھاتا بھی ہے میٹابولک ریٹ ہی وہ چیز ہے جو کہ ہم ایکسرسائز کے دوران واک یا جو بھی ہم جسمانی مشکت کے کام ہوتے ہیں اس میں بھی میٹابولک ریٹ ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا وزن کم ہو جن لوگوں کا وزن بڑا ہوتا ہے ایکچلی ان کا میٹابولک ریٹ کم ہوتا ہے سو میٹابولیزم کو تیز کرنے کا بھی یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اور ساکھ کے اندر چونکہ فائبر پایا جاتا ہے اور فائبر ہمیں ایک فلفلمنٹ کا احساس دیتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ صرف وزن ایک طرف تو بڑھتا نہیں ہے فلفلمنٹ کا احساس دیا فائبر نے اور دوسری طرف میٹابولک ریٹ بھی بڑھا چنانچہ وزن کم کرنے کی کوششیں جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ساگ ایک اچھی غزہ ہے ہماری غزاؤں میں اگر ہم اس پر غور کرنا چاہے ہیں ہم بے دھیانی میں روزانہ جو کھاتے پیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کھانے کے نتائج اثرات ہمارے جسم پر کیسے ہیں اگر ہم تھوڑی سی واقفیت جان لیں یہ سب کچھ جو ہم واقفیت پاتے ہیں یہ سرچ انجنز پر گوگل پر یوٹیوب پر فیس بک پر بہت سارا میٹیریل موجود ہے اگر ہم تھوڑا سا وقت نکالیں ہم اپنی غزاؤں کے بارے میں واقفیت پائیں جو ہمارا ٹیسٹ آف فوڈ ہے تو ہم چھوٹے چینجز لاکر اپنی غزاؤں کو اتنا بہتر بنا سکتے ہیں کہ وہی جو غزاؤں ہے وہ ہمارے لیے بہت فائدے کا سبب بن سکتی ہے اور کئی دفعہ کسی چیز کا فائدہ جان لینے کے بعد بھی اس کا ذوق پیدا ہوتا ہے چنانچہ ہم اپنے کھانے پینے کے بارے میں اس کی کیلوریز کے بارے میں اس کی فادیت اس کے منرلز اس کا کتنی مقتار میں کھانا کس تناسب سے کھانا کب کب کھانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یہ سب کچھ اگر جان لیں تو ہم ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں میری دلی دعا ہے لرب العزت آپ کو ایک مکمل بھرپور بہترین صحت مند اور تندرست و توانہ زندگی عطا کرے اور آپ ہمیشہ خوش خوشحال رہے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو